بارشوں کے موسم میں تم کو یاد کرنے کی عادتیں قرآنی ہیں آپ کی بار سوچا تھا عادتیں بدل ڈالیں پھر خیال آیا کہ عادتیں بدلنے سے بارشیں نہیں رکھتیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بارش کا موسم ہو اور سموسے نہ ہو تو یہ کیسے ہو سکتا ہے آج میں آپ کے لئے بہت زبردست بلکل ہلوائی سٹائل خشتہ آلو سموسا کے ریسپے لے کر آئی ہوں سپیشلی ان خواتین کے لئے ریسپی بہت زبردست ہے جو گھر پر بلکل ہلوائی کی طرح سموسے بنانا چاہتے ہیں لیکن کم کونٹیٹی میں تو میں آج آپ کو بتاؤں گی کہ آپ بلکل ہلوائی کی طرح تھوڑے کونٹیٹی میں گھر پر آسانی سے کس طریقے سے سموسے بنا سکتے ہیں بہت ہی خستہ سموسے بند کر تیار ہوں گے اور ساتھ ساتھ سموسوں کے ساتھ میٹھی چٹنی دی جاتی ہے ریڈ کلر کی سپیشلی لاہور میں جو لوگ ریتن کو پتا ہوگا کہ سموسوں کو ساتھ چٹنی لازمی ملتی ہے شروع سے مجھے چٹنی بہت پسندی تو میں نے اس کو بنانا سیکھا ہے اور جب بھی سموسے بناتی ہوں تو میں چٹنی لازمی بناتی ہوں جب آپ اس کو بنائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا اس کا ٹیسٹ بلکل ویسا ہی ہوتا ہے جیسا کہ آپ بزار سے لے کر آتے ہیں بہت ہی مزیگی لگتا ہے تو اس ویڈیو میں یہ چٹنی بنانا بھی سیکھیں گے یہ بہت ہی سان ہے بنانا بہت ہی مزیگی بنتی ہے تو بناتے ہیں مزیدار سے سموسے ویڈیو کو بغیر سکیپ کے لاس تک واش کیجئے گا بہت سی ٹیپس ہوں گے اس ویڈیو میں ان خستہ سموسوں کو بنانے کے لیے تو آپ نے ویڈیو کو سکیپ نہیں کرنا ویڈیو اچھی لگے لائک ضرور کریں شیئر ضرور کریں تو چلیں بڑھتے ہیں ریسی پی کی طرف سموسے بنانے کے لیے سب سے پہلے اس کی فیلنگ تھیار کر لیتے ہیں اس کے لیے میں نے چھے سے ساتھ آلوں کو بھال لیا تھا چھلکہ اتار کر اور اس طرح کٹ کر کے بوائل کر لیا اس میں ڈالیں گے 1.5 ٹی سپون نمک کا یہ آپ اپنے ٹیسٹر مطابق بھی ڈال سکتے ہیں ساتھ ہی ڈالیں گے 1.5 ٹی سپون لائل مرچ کا پاوڈر چتھائی چمچ حلدی پاوڈر آدھا چائے کا چمچ کٹی وی لائل مرچ اور دو سے تین ہری مرچیں جن کو میں نے موٹا موٹا سا باریک باریک کٹ لیا یعنی چاپ کر لیا یہ میں ساری نہیں ڈال لی تو میں تھوڑی سی اس میں اٹ کروں گے 1.5 ٹی سپون ڈالیں گے سکر دھنیا پاوڈر 1.5 ٹی سپون ڈالیں گے اس میں ہاتھوں میں لے کر تھوڑی سی خوشبو اس میں آ جائے اور 7.5 ٹی سپون ڈالیں گے 1 ٹی سپون ڈالیں گے تاکہ اس کی بہت اچھی سی خوشبو آئے ساتھ ہی اس میں ڈالیں گے 1 ٹی سپون میرے پاس سکر دھنیا ہے یہ زیادہ ہی اچھا لگتا ہے اور جب اس کے پیس موہ میں آتے ہیں تو بہت اچھے لگتے ہیں ثابت چیزوں کا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے اور پیسیوی مسالوں کا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے اب اس کو اس میں رکھ کر گلاس کے نیچے والے حصے سے تھوڑا تھوڑا ہم اس کو کرش کر لیں گے اس وقت دھنیا ہے کہ دو دو پیس ہو جائیں تاکہ بہت اچھی سی خوشبو اس میں سے آئے 2 سے 3 ٹی سپون ہرے دھنیا کے اس میں ڈالیں اور ان سب چیزوں کو ہم آلو کو میش کرتے ہوئے اچھے سے مکس کر لیں گے آلو ہم نے بہت زیادہ باریک میش نہیں کرنے اس لئے میں ہاتھوں کی مرسے ہی توڑ رہی ہیں کیونکہ ہم نے موٹے موٹے چنکس رکھنے ہیں اور یہ موٹے موٹے پیس آلو کے بہت اچھے لگتے ہیں بلکل بازار کی لوک آتی ہے تو آلو کو سماسے بنانے کے لئے کبھی بھی بلکل باریک میش مت کیا کریں اس لئے موٹا موٹا ان کو توڑ لیں گے اور ساتھ ساتھ اس کو مکس کر لیں گے ٹھیک ہے اس طرح سے ہلکی ہاتھ سابتے مکس کرنا ہے تاکہ بہت زیادہ اس کا ملیدہ سانہ بن جائے اس سے ہلکی ہاتھ سابتے ہم اس کو مکس کریں گے اور ساتھ ہی مسائلہ چیک کر لیں کچھ کم لگے تو مزید ایٹ کر سکتے ہیں تھوڑا سا نمک کم تھا میں نے ڈالا اس میں اور ان سماسے میں مرچیں بہت زیادہ اچھی نہیں لگتی کیونکہ ان کو آپ خالی بھی کھانا چاہیں تو ایسے ہی بہت مزیکے لگتے ہیں اب اس کو ہم سائٹ پر کر دیتے ہیں ڈو بنالے دیں اس کے لئے میرے یہاں پر دو کپ میدہ لیا ہے ایک کپ پہلے لیا تھا اس کو میں نے پھر چھاند کے دوبارہ ڈالا ہے اور یہ دوسرا کپ بھی میں چھاند کر ڈال رہی ہوں اس میں ہم ڈالیں گے تقریباً ون ٹی سپون نمک کا جو کہ بلکل پرفیکٹ ہے ساتھ اس میں ڈالیں گے ہاف ٹی سپون اچوائن آپ چاہیں تو زیرہ بھی ڈال سکتے ہیں زیرہ سے سماسے پھٹ جاتے ہیں لیکن اگر آپ چاہیں تو آپ ڈال سکتے ہیں ملٹ کرنے کے بعد یہ 4 ڈی سپون کتنے بنیں گے اگر مزید کی ضرورت ہوگی تو ڈال لیں گے پہلے اس کو مچھے سے مکس کر کے چک کر لیتے ہیں آپ نے اس طریقے سے ہاتھوں میں لے کر اچھے طریقے سے اس کو مکس کرنا ہے تاکہ گھی اچھے طریقے سے میدے کے ساتھ مکس ہو جائے اور جب مکس ہو جائے تو پھر آپ نے اس طریقے سے مٹھی بنا کر چک کرنا ہے اگر میدہ اس طریقے سے جڑ رہا ہے ہاتھوں میں تو اس کا مطلب گھی بلکل پر فیکٹ ہے آپ یہ سماسے خستہ بنیں گے اور اگر بکھر رہا ہے میدہ جڑتا نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب آپ کو گھی اور ڈالنے کی ضرورت ہے اب یہاں میرے آدھا کا پانی لیا ہے اور اس کے ہم نے بہت ٹائٹ یعنی سخت ڈو لگانی ہوتی ہے سماسوں کے لئے بہت سخت ڈو چاہیے ہوتی ہے تاکہ سماسے اچھے سے جو ہے اور جوڑے نہیں آپس میں اور ایزیلی ہینڈل ہو جائیں تو بہت کم کم ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے اور اس کو کوشش کریں گے تھوڑے پانی کے ساتھ ہی گون دیں بہت سخت ہم نے ڈو بنانی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے پانی ڈال لیا ہے اس کو اچھے طریقے سے میں خوشکیاں کے ساتھ ملا ملا کے مکس کر رہی ہوں اور بہت کم آپ نے ڈال لیا ہے پانی تاکہ زیادہ پانی نہ ہو جائے اس کی ڈو سخت ہوگی تو سماسے آپ کے اچھے بنیں گے خستہ بنیں گے اور آپ سے آسانی سے ہینڈل ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو اس کو بس آپ نے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر اس کو آپ نے ایک ڈو اس کی تیار کر لیں مین سٹیپ تو یہ ہی ہے کہ آپ نے ڈو اچھی گون دنی ہے اب جتنا خوشکا بجک اس کو آپ نے ایسا ہی بغیر پانی کے کوشش کرنا ہے کہ ساتھ لگا لیں آٹے کے اور دیکھیں اس ٹھیک سے آپ نے اس کو گوننا ہے اچھا اس طرح گوننا مشکل ہوگا تو اس کو آپ نے کوشش کرنی ہے جیسے نیچہ جو ٹیبل ہے جس کی ہائٹ کم ہو اس پر رکھ کے آپ گون دیں تاکہ آپ کو سانی سے زور لگا کے گون سکیں اس ٹھیک سے جیسے میں گون دوں ٹیبل کی یا کاؤنٹر کی ہائٹ نیچے ہوگی اور آپ کھڑے ہو کے گوننے کے زور اچھا لگے گا اچھا باقی کا میں آف لائن گونتی ہوں بازو اوپر کرنے پڑنے تو دیکھیں میں نے یہاں پر جو ہے اس کو گون لی اچھے ترکے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا سخت آٹا ہے بس اتنا ہی ٹائٹ ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس کو اب کور کر کے ہم رکھیں گے تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لئے کیونکہ یہ بہت سخت ہے تھوڑا سا یہ سیٹ ہو جائے ٹھیک ہے اچھے تکے سے پیڑے کرتے جائیں گے اور اس کو آپ کو بلکل بھی پیڑا بنانے کی ضرورت نہیں ہے اس طرح آپ نے کرنا ہے اور اس کو آپ نے دباتے جانا ہے اسے بہت آسانے سے بے لے جاتے ہیں اور اس کی شیپ کی بھی کوئی ٹینشن ہی ہوتی سموچوں کی شیپ جیسی مرضی بنے اس طرح دیکھیں آپ نے کٹ کرنا ہے اور آپ نے اسے دبا کے ایک سائٹ پر کر دینا ہے تو اس کو اگر آپ دوبارہ سے پیڑا بنائیں گے تو یہ بلکل جانا یعنی کھلے گا نہیں آٹا اب ہر پیڑے کو اس طرح سے آپ نے ہاتھوں کے مرضی سائٹوں سے سیل کرتے جانا ہے یعنی کہ اس طرح آپ نے ٹکی سے بناتے جانا ہے تاکہ سائٹوں سے بلکل جھڑ جائے اور کریک نہ ہو اس میں اس طرح سے تمام سموچوں کی ٹکیاں بنا کر ہم سائٹ پر کر لیں گے اور تھوڑی در کے اس کو ریسٹ دیں گے تب تک ہم چٹنی بنا لیتے ہیں اس کے لئے میں نے ساسپین لے لیا ہے اور میں نے یہاں پر چار سے پانچ املے کی گھٹلیاں پانی میں بھی گھو کر رکھی تھی اس کے لئے بہت کم املی جاتی ہے کوئی املی کو بہت زیادہ لینے کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ یہ مٹھی چٹنی ہوتی ہے تو چھے سے سات گھٹلیاں تقریباً املی کی تھیں ان کا میں نے تھوڑی در پہلے بھی گھو دیا تھا اور اس طرح میں نے اپس آسپین میں ڈال دیا اچھی تھی کہ اس کا پلپ نکال کے گھٹلیاں بھی ساتھ ہی جاتی ہیں اور بلکل بزار کے لکاتی ہے بزار میں سے چٹنی ہوتی ہے اس میں بھی گھٹلیاں اس کے اندر ہی ہوتی ہیں اس میں تقریباً ڈیٹھ سے دو کپ پانی کے جائیں گے اور ساتھ اس میں میں ڈالوں گی آدھا کپ چینی کا اور مسالے بھی اس میں بہت زیادہ نہیں جاتے بس اس میں ہاف ٹی سپون نمک اور ون فورس ٹی سپون کٹی ویلال مرچیں یعنی چوتھائی چمچ کٹی ویلال مرچیں بس یہ ہی جاتے ہیں چٹنی پھر رہے ہوتے ہیں بس اس کو ہم نے پکنے دینا تھوڑے دیر کے لیے پانچ سے ساتھ منٹ کی چینی بھی اچھے سے ملٹ ہو جائے اور تھوڑا ساتھ ایملی کا اثر اس میں نکل آئے بہت زیادہ پکانے کے اس کو ضرورت نہیں ہے اس چٹنی کو ہم نے پانچ سے چھ منٹ پکا لیے اور فلیم کو میں نے یہاں پہ لوگ کر دیا اس میں تھوڑے سے ڈروف میں ڈال لیوں اورنج فوڈ کلر کے اگر نہیں ہے اگر نہیں ہے تو چھوڑ بھی سکتے ہیں میں نے صرف اس کو بزار کی لکھ دینے کے لیے اس میں یہ کلر ڈالا ہے تو اس میں کوئی کھٹی چیز ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اس چٹنی میٹھی ہوتی ہے اب اس کو گھڑا کرنے کے لیے میں نیابر ون ٹیبل سپن کارن فلور کو تھوڑے سے پانی میں گھول لی ہے یہ اس میں ڈال دیں گے چٹنی کو مسلسل ہلاتا ہے کہ ہم کارن فلور ڈالیں گے تاکہ اس میں گھٹھلیا نہ بنیں اور اگر آپ نے اس کو زیادہ گھڑا کرنا تو تھوڑا سا کارن فلور مزید ڈال سکتے ہیں ویسے میں تھوڑا سا کارن فلور اس میں اور ڈالوں گی کیونکہ بزار میں چٹنی ملتی ہے تھوڑا سی ٹھیکی ہوتی ہے تو مجھے ہی تھوڑا سی پتلی لگ رہی تھی تو میں نے تھوڑا سا ہاف ٹیبل سپن کے قریب کارن فلور اس میں مزید ایڈ کی ہے تو بس اب اس کارن فلور کو ڈالنے کے بعد اس کو ہمیں صرف ایک منٹ اور پکائیں گے تاکہ کارن فلور کا کچھا پھنے ختم ہو جائے اس کے بعد بچولے کو بند کر دوں گے اور اس کو ہم سائیڈ پر کر دیں گے کس کے ایریئے میں سموسوں کے ساتھ ہی چٹنی ملتی ہے اور کس کو ہی چٹنی بہت پسند ہے سموسوں کے ساتھ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا تو بس چٹنی بند کر تیار ہے اس کو ہم سائیڈ پر کرتے ہیں اور بناتے ہیں سموسے تو پیڑے ہمارے یہ ٹکیاں ہماری سموسے کی تھوڑی سی ڈھل چکی ہیں پیڑے نہ کرنے کا یہ بہت فائدہ ہوتا ہے کہ یہ بہت ایزیلی بیلی جاتی ہیں اس کو ہم نے اس طرح سے بیلنا شروع کرنا ہے کوئی کریک سائٹ پر پڑھ رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے سموسے بنانے کے بعد سموسے دو طرح سے بنا جاتے ہیں ایک تو اول شیپ میں اور ایک گلائی میں جو اول شیپ والے ہوتے ہیں وہ بنانے کے بعد یعنی کھڑے ہو جاتے ہیں ایزیلی تو اس کو میں اول شیپ میں بیلوں گی اور بہت دیکھیں آپ کو سامنے میں نے ویڈیو کو فاسٹ بھی نہیں کیا اور بلکل بھی کٹ نہیں کیا کتنی جلدی جنہی پٹی بیلے گئی ہے بہت جلدی بیلے جاتے ہیں اور یہ کافی سخت ہے لیکن چونکہ ہم نے اس کے پیڑے نہیں بنائے سمپل اس کو کاٹ کر بیل رہے ہیں تو ایزیلی بیلے جائیں گے تو آپ نے پتلا سے اس کو بیل لینا ہے بہت پتلا بھی نہ ہو اور زیادہ موٹا بھی نہ ہو جتنا اس میں ایزیل بیل جا سکے اتنا آپ بیل لیں اس کو کناریز بھی آپ نے پتلے کرنے اور اول شیپ میں اس طرح بیل کر اس کو ہم سائیڈ پر رکھتے جائیں گے ایک سائیڈ پر ہم میدے کو ڈسٹ کر لیں گے اور وہاں پھر ہم اس کو بچھا لیں گے اور اسی طریقے سے باقی کے تمام ہم بیل لیں گے اور جب ہم نے دوسری اوپر پٹی رکھنی ہوگی تو کیا کرنا ہے آپ نے پہلے آٹے کو ڈسٹ کرنا ہے میدے کو ڈسٹ کرنا اس کے اوپر آپ نے دوسری رکھنی ہے تاکہ آپ اس میں جوڑے نہیں اور یہ چونکہ میدہ ہم نے کافی سخت کوند ہے اس لئے آپ اس میں جوڑتی بھی نہیں ہے تو بس اسی طریقے سے ساری بنا کر ہم تیار کر لیں گے تو یہ دوسری بھی اس کے اوپر رہ دیں گے اور آپ نے بلکل ایک برابر ہی سب بنانی ہے تو اس طرح ساری بنا کر میں آپ کو دکھاتی ہوں تو دیکھیں یہاں پہ تمام سموسہ پٹییں ہم نے بیل لیا ہے اور اس کو اب ہم نے کٹنگ کرنی ہے اس کی تو اس کے لئے سب سے پہلے تھوڑا سا جو ہے پہلی پٹی کو آپ نے اس ٹھیک سے فولڈ کرنا ہے پہلے میں نیچے میدے کو ڈسٹ کر لوں تو پہلی جو پٹی ہماری اس کو ہم پہلے فولڈ کریں گے درمیان سے فولڈ کریں گے آپ کی آپس میں جوڑنے لگ پڑیں گی ٹھیک ہے تو اس طریقے سے ان کو جانا اوپر نیچے رہ دیں گے اور ایک پلیٹ میں ان کو رہ دیں گے احتیاط ہے ہم اس پر میدہ بھی ڈسٹ کر لیں گے تاکہ یہ آپس میں چپکے نہیں اور اس کو ہم سائٹ پہ کرتے ہیں اور اب ہم سموسے بنانا شروع کرتے ہیں تو ہماری فلنگ بھی تیار ہے تھوڑا پانی ہم نے لے لیا ہے ایک ہم پٹی اٹھائیں گے اس کو اس طریقے سے ہم جو اس کی سیدھی سائڈ ہے وہاں پانی لگائیں گے ٹھیک ہے اور اس طریقے سے آپ نے سمپل اس کو فولڈ کر دینا ہے اور فولڈ کرنے کے بعد آپ نے اچھے طریقے سے اس کو دبانا ہے تاکہ اچھے طریقے سے سموسے جھوڑ جائے اور اس طرح ہاتھوں میں آپ نے لے کر مو اس کا کھول لیں اور اس میں آپ نے فلنگ بھر لینی ہے ٹھیک ہے اس بے ضرورت بھر ہیں لیکن بہت زیادہ بھی نہیں ڈالیں گے اور پیچھے سائیڈ ہے یہ سائیڈ ہے جو اول تھی گولائی شیپ تھی اس کو آگے کے طرف لیں گے اس سے کیا ہوا سموسا ہمارا کھڑا رہے گا دیکھیں ماشاء اللہ کتنے زبردست سموسا بن گیا ہے اس سے پہلے بھی میں آپ کے ساتھ سموسا کے ریسپی شیئر کر چکی ہوں وہ ہم نے تھوڑا سا پکا کر بنایا تھا یعنی چولے پر طوے پر پکا کر آپ چاہیں تو اس طریقے سے بھی بنا سکتے ہیں اور اس طریقے سے بنا سکتے ہیں ایک اور سموسا آپ کو بنا کر دکھاؤں گی تاکہ آپ کے لئے ہسان نہیں ہو جائے اگر آپ کو لگتا ہے کہ پانی سے سموسا نہیں جوڑا آپ تھوڑی سی جو ہے نا میدہ اور پانی کا گھول بنا کر اس سے بھی جوڑ سکتے ہیں اس سے بہت اچھے سے جوڑ جاتا ہے پھر بلکل چانس نہیں ہوتا کہ یہ کھلے گا پانی سے بھی بلکل نہیں کھلتا کیونکہ یہ کچھتے ہیں چاہتا ہے تو یہ پانی سے ازیدی جوڑ جاتا ہے اس طریقے سے دیکھیں پیچھے والی سائٹ کو آگے کر لینا ہے تو سموسا آپ کا کھڑا 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 بنے گا اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ زبردست شیپ آئیے اچھا پھرئیئے اگر آپ کو لگتا ہے تھوڑا سے بھراس ہے تسکر ہوئی تو بھراس ہے مزید بھی لینا ہے اس طرح سے بھیلیں اس طرح سے بھیلنا سکھتا ہے اور اس طرح آپ نیچے رکھا بھی اس کو بنا سکتے ہیں ضروری نہیں کہ ہاتھ پکڑ کے ہی بنائیں اس طریقے سے آپ نے اس کو جوڑ لینا ہے اور اچھے طریقے سے آپ نے جوڑ لینا ہے پیچھے والی سائیڈ اس کی تھوڑی سی بڑی ہے یہ ریکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے والی سائیڈ بڑی ہے تو اس طرح فیلنگ ڈالیں گے اور اسی طریقے سے ہم اس کو بند کر لیں گے میں نے کوشش کیا کہ آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھا سکے اسی طریقے سے باقی کی تمام سموزے بنا کر تیار کر لیں گے تو دیکھیں میں نے تمام سموزے بنا لیئے ویسے نو پیڑے تھے اس میں سٹھانہ سموزے بننے تھے لیکن پندرہ سموزے بنے باقی فیلنگ ختم ہو گئی تو میں باقی کی جو پیڑے ہیں نا ان کے ہم نمک پارے بنا لیں گے نمک پارے بنا کر پہلے میں نمک پارے فرائے کروں گی کیونکہ آپ بس میں جوڑنا جائیں تو ان کو پہلے ہم فرائے کر لیں گے اس کو فرائے کرنے کے بعد بعد میں میں سموزے فرائے کروں گی تو بچے بہت چوک سے کھا لیں گے آپ چاہیں تو فیلنگ زیادہ بنا سکتے ہیں نہیں تو اگر آپ کی بختم ہو جائے تو اس طریقے سے آپ باقی کے نمک پارے بھی بنا سکتے ہیں تو بس نمک پارے بنانے کے بعد میں سموزے فرائے کروں گی سموزے فرائے کرنے کے لئے آپ نے اچھے سے گرم کرنا ہے بہت زیادہ گرم نہ ہو لیکن گرم ہونا چاہیے یعنی لو فلیم نہ ہو فلیم کو پہلے آپ نے ایک بار ہائی کرنا ہے اور سموزے ڈالنے تاکہ تیمپریچر ڈاؤن نہ ہو اور سموزے آپ نے جو نا الٹی سائٹ سے ڈالنے یعنی اس کی جو بند سائٹ ہے نا وہ اپنے نیچے رکھنے آپ دیکھ سکتے ہیں نیسے میں ڈال رہی ہوں اس کا جوڑ والی سائٹ ہے وہ آپ نے نیچے کرنی ہے اور اس کو پہلے آپ نے تھوڑا سے میڈیم ٹھو ہائی فلیم پر فلیم کرنا ہے اس کے بعد آپ نے فلیم کو لو کر دینا ہے جب آپ کو لگے کہ تھوڑے سیٹ ہو گئے ہیں اگر آپ پہلے اس کو تھنڈے گھی میں ڈالیں گے تو یہ گھیر کو ابزورب کر لیں گے اپنے اندر ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ نے اس کو لو فلیم پر ہی فلیم کرنا ہے تاکہ اچھے سے اندر تاکہ جو اس کی پٹی ہے وہ پاک سکے اگر آپ لو فلیم پر تلیں گے ہائی فلیم پر فلیم کریں گے تو اندر سے کچھے رہ جائیں گے تو تھوڑے دیر پکنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کلر اندر کا تھوڑا چینج ہو گئے تو میں ان کی سائیڈ چینج کرنا شروع کر دوں گی اور ان کو پکنے میں کوئی ساتھ سے دس منٹ لگ جاتے ہیں کیونکہ ان کو اپنے اچھے طریقے سے پکانا ہے لو فلیم پر پکانا ہے فلیم ہائی نہیں کرنا آپ نے صرف سٹارٹنگ میں آپ نے میڈیم ٹو ہائی فلیم رکھنا ہے تاکہ ایک دم ہی سیٹ ہو جائیں اگر آپ پہلے لو فلیم پر ڈالیں گے تو یہ گھی کو ابزورب کر لیں گے دیکھیں ان پر ماشاءاللہ بہت اچھا سا کلر آت چکے ہیں ان کو بہت زیادہ براؤن ہم نہیں کریں گے کیونکہ یہ تھنڈے ہونے کے بعد تھوڑے سا ڈاک بھی ہو رہتے ہیں تو اس موسمہ ہمارے بند کر تیار ہیں کلر دیکھیں اس طرح کا کلر آت چکے ہیں اچھے طریقے سے براؤن ہو چکے ہیں جیسا کہ آپ بزار سے لے کر آتے ہیں سیم وہی کلر ہے تو ان کو بس ہم نکال لیں گے اور ان کو میں نے اچھے سے پکا لیا ہے لو فلیم پر تو ماشاءاللہ اس کے لوگ چیک کریں بلکل بزار جیسے لگ رہے ہیں بہت زبردست بنتے ہیں آپ نے سٹیپ بے سٹیپ پریسپی اسی طرح سے فالو کرنی ہے تمام سمو سے نکالنے کے بعد میں دوسرا بیچ بھی ڈالوں گی اور باقی کے سمو سے بھی ہم اسی طریقے سے فرائی کر لیں گے اتنی ریٹیل سے آپ کو ریسپی بتانے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ سے کوئی پوائنٹ مس نہ ہو اور آپ سے ریسپی قراب نہ ہو اتنی مہنے سے آپ برائیں تو ریسپی بلکل پرفیکٹ بن جائے تو دیکھیں یہاں پر سمو سے ہمارے بند کر تیار ہیں ماشاءاللہ بہت زبردست بنے ہیں آپ لوگ چیک کریں ان کی اور چٹنی دیکھیں ماشاءاللہ کتنی زبردست ہے بلکل جیسے آپ بزار سے لے کر آتے ہیں بلکل وہی ٹیسٹ وہی ٹیکسر بہت ہی مزید کی لگتی ہے سمو سے پر ڈال کر کھانے کا بہت ہی مزید آتا ہے اس کو اور سمو سے ہمارے بہت ہی خستہ بن کر تیار ہوئے ہیں میں آپ کو ایک توڑ کر بھی دکھاتی ہوں اب یہ بہت ہی گرم ہے پکڑے بھی نہیں جا رہے دیکھیں ماشاءاللہ کتنے خستہ سمو سے ہیں تو ابھی تو یہ توڑے بھی نہیں جا رہے تو آپ کو ان کو درمیان سے بھی توڑ کر دکھاتے ہیں ان کی فیلنگ ماشاءاللہ آپ دیکھیں بہت ہی زبردست بہت ہی مزید کی بنی تھی آپ بھی اس کو ضرور بنا کر ٹرائے کیجئے مجھے بتائیے کہ آپ کو کیسی لگی ہے ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائے کریں ویڈیو اچھی لگتا ہے لائک و شیئر ضرور کریں چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکی اللہ حافظ